نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کانگریس پارٹی کے راشتہ ادکش ملک آرجن کھڑ گئے کیا اب راجستان میں کوئی بڑا اولٹ فیر کرنے والا فیصلہ لینے چاہ رہے ہیں دراصل اس فیصلے کو لے کر کے سیاسی طور پر کئی باوال تو ہوں گے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ راجستان کی سیاست میں اگری کانگریس پارٹی کو اپنے پیر کو جمائی رکھنا ہے یعنی کہ سیدہ طور پر یہ کہا جائے تو ان کو پھر سے ایک بار ستہ میں واپسی کرنی ہے تو انہیں پارٹی کے بھی تر چل رہے اس سیم پت کی لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا اور پارٹی کے بھی تر چل رہے اس پڑے مدی کو سرے سے خارج کرنا پڑے گا فیلال سم اگر دکھا جائے تو دویہ مدیرنہ کے نام کو لے کر کے کئی بڑی چرچائیں چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دویہ مدیرنہ کو ہی آنے والے چناؤں میں آگے کیا جا سکتا ہے ایک مہلہ کے ناتے ان کا آگے کیا جانا سیدھے طور پر کانگریس پارٹی کو باری طور پر ووٹو کا فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں رہنے والا ہے کیونکہ پارٹی کے جو دو بڑے ورش پر نیتا ہیں وہ اس فیصلے کو اتنا جلدی سوئی کارنگے نہیں اور یہی ایک پڑا دھر ایک پڑا بھائی کانگریس پارٹی کے بھی تر نصر آ رہا ہے کہ راجستان کی سیاست میں کانگریس پارٹی کے جلوے کو اس کے اثر کو برقرار رکھنا ہے اسی استطحیٰ میں تو ظاہر تھی بات ہے کہ ان کو کئی بڑے کٹھن فیصلے لینے ہی پڑیں گے اور اگر ان فیصلے کو نہیں لیا جاتا ہے تو سیدھے طور پر اس کا نقصان بھگتنے کے لیے جو ہے یہاں پر کانگریس پارٹی کو تیار رہنا چاہیے حالکہ کانگریس پارٹی کے ریشتو اید اکشملی کارجن کھڑگے نے اب تک جن فیصلے کو لے کر جن مدعو کو لے کر سیدھے طور پر یہاں پر لڑائی لڑنے کی بات کہی یا پھر یہ جھکا ہے کہ پارٹی جلدی اس معاملے کو نپٹا لے گی اس معاملے کو لے کر کے جلدی فیصلے لیے جائیں گے لیکن اگر اب تک دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کو لے کر کے فیصلے لینے میں کانگریس پارٹی کا ہائی کمال سفل نہیں ہو پایا ہے اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا قارن ہو سکتا ہے راجستان میں کانگریس پارٹی کی ہار کا ستہ سے واپسی کا اس خاص ریپورٹ میں ستنا ہی جڑے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کے ساتھ